بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمعہ مبارک بہت زیادہ زیادہ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو جمعہ کے دن کے صدقے اپنے حفظ امان میں رکھیں ہوش رہیں شاد رہیں عباد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے بچائے اور آپ کے گھر کو حسد کی حاسدین سے بچائے اور سلوک دے سکون دے رزق حلال دے آمین جی سو مامین جمعہ مسلمانوں کے لئے ایک عید کا دن ہوتا ہے اور جمعہ والے دن سب کو ہوتا ہے بھاگم بھاگ ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا ہے کہ سارے نا فٹا فٹ پہلی اعزان میں ہی جو انشانہ وہ بات لے لیں گسل کر لیں اور اچھے کپڑے پہنے جائیں اچھے پکوان تو الحمدللہ جتنی اللہ پاک نے تفیق دی ہوئی ہے سب کے گھر میں بنتے ہیں تو سب بچوں کی بس بھاگم بھاگ ہوتا ہے تو ہمارے گھر تو دو بھا شروع دونوں بھی کام پڑ جاتے ہیں سب کا بس یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں ہم جائیں تو نماز ادا کرنے کے بعد میں پڑتی ہوں چھت پہ جا رہی ہیں دو بہت زیادہ وہ خوبصورت ہے تو میں جا رہی ہوں سورت قیف پڑھنے تو آپ لوگ بھی پڑھا کریں سورت قیف کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ ایک جمعہ میں پڑھیں گے تو دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ آپ کو تمام جونسی بھلائیں ان سے محفوظ رکھے گا چاہے وہ بری نظریں ہوں چاہے مشکلات ہوں یا کچھ بھی ہو اللہ پاکی ذات اس سے محفوظ رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بری آفات سے بلاؤں سے نظر بس سے اور نچاکیوں سے چلاکیوں سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دور رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں رکھے تو میں جا رہی ہوں چھت پہ تو پھر آپ سے ملتے ہیں ہاں جی تو یہ ہے سورت قیف تو آپ پلیز اس کو ضرور پڑھا کریں ہاتھ جمعہ کے دن پڑھا کریں اللہ تعالیٰ تمام کو اپنی جونس حفظ و مان میں رکھے اور تمام مشکلات سے آجی تو ادھر ماشاءاللہ سارے مرد ہزار جونسی ہیں نماز جمعہ ادا کر کے گھر کو آگئے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ دفعہ شکر کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد سب قرآن پرک لے کہ اپنا جونسہ ہے وہ سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کو سورت قیف پڑھتا ہے بڑے سارے سورت قیف پڑھتے ہیں بچے سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو سورہ قیف ذرا لمبی ہے تو اس وجہ سے بچے سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ کے قرآن پاک کھول کے اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی بھی تفیق دے آمین اور لادلی نے لادلی آپ کے سامنے ہیں کہ یہ نیچے سے ریڈی ہو کے آئی ہے تو آپ کوئی اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ریڈی ہو کے آئی ہے یقین مانے کہ ہینڈ بھی سارے ڈسٹے سے بڑے ہوئے ہیں اور کپڑے بھی بڑا حال اور جدر سے بھی آپ اس کو اٹھائیں گے اس نے جو کام آپ کہیں گے نہ نہیں کرنا اس نے الٹا کام کر کے آپ کو دکھانا ہے کہ بھلا اس کو ایسے نہیں تھا کرنا اس کو بڑا سمجھے کہ منت کر کے پرنس کے ساتھ بٹھایا ہے کہ تم ذرا اس کو سنبھالو ساتھ مالٹا کھاؤ اور ساتھ تم زبانی قرآن پاک پڑھ سکتے ماشاءاللہ تو تاکہ ہم ذرا نہ آرام سے تھوڑا سسکون کر سکیں ایدھے بنالی تھے بابی نے صبح سے ہی زردہ اور میں کرنے لگی ہوں زردے کو انجوائے دوب میں بیٹھ کے دہی کے ساتھ ہندے دہی کے ساتھ اور یقین مانے کہ بہت زبردستہ بننا ہوا تو ساتھ ہے میرے پاس مسمی پڑھی ہوئی اب سمجھو بارے گال کے بندہ مسمی کھائے بیٹھے چاول کھائے دہی دینال کے کی کرے اس کے بعد میں پڑھوں گی تسبیح جی درودہ ابراہیم کی آپ لوگ بھی درودہ ابراہیم کو جمعہ والے دن زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں اور سلام بھی پڑھا کریں ٹھیک ہے اور ادھر لڈی پھیر آگئی ہے استانے کے لیے اپنی ماما کو اور وہ بھی چھت سے چھت میں آگئی ہے سارے سب کو ہوتا ہے کہ بس دوب سے اکلی جائے اور شکر ہے سارے ہمارے گھر والے نہ دوب پیچھا کر کے بیٹھے ہیں تو میں تو اکثر اپنے گھر والے کو دیکھتی ٹکا کے سورج کی طرف مو کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایلو جلہ کے رنگ تھوڑا وہ چھتا ہے سارا سی کالا سیاہ کر لی ہے پھر سارے گھر والے مجھے لگتے نہیں ہیں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں اور یہ بلوگ میرے گھر والے دیکھیں میں بڑا کہتی ہوں کہ میں سیریس ہو کے بلوگ بڑی زیادہ سیانی سیانی باتیں کرو یا یقین مانے میرے اندر کا جو بچ پانا وہ ہتم ہی نہیں ہوتا میں بڑا کہتی ہوں کہ میں ایک بڑی ماشاءاللہ بارہ سال کی بچی کی اممہ اور مجھے انا کل تھوڑی سی آ جانے چاہیے یہ مسئلہ کہ تھوڑی سی بندہ سنسیور ہو کے بات کریں پھر بھی بات کرتے کرتے میرے سے نا بس مو سے سلپ ہو جاتے لیکن نہیں میں تھوڑی سی سیانی بچی میں آپ کو ادھر اب پھر سیانی باتیں سناتی ہوں کہ یہ دیکھیں لادلی جونس ہے یہ اللہ معافی سار دیکھیں مالٹے کا جوس ایسے بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس مالٹا ہونا یہ سارے کام اس نے اس کو سکھایا تو اس کی آؤٹ گیت بیٹ کھیلتے ہیں ایسے فوٹبال کھیلیں اب اس کو زبردستی نیچے سے ہم نے فوٹبال لا کے دی ہے کہ اس کے ساتھ کھلو لیکن بچی نے فوٹبال کا حال کر دیا کہ فوٹبال اگر چڑھ کے دور رہنے کے پین بھی رہی ہیں انہوں نے معافی دے دیں میں کے لئے جاتے چار گیا کیونکہ کوئی بھی اگر بندہ اس کو لڑی کو محبت کرتا ہے پیار سے یہ بہت اچھی بچی ہے بعد آدھر گھنٹی کے بعد وہ توبہ توبہ معافی کرتے نا توبہ آگ جاڑا بچی ہے تو بس جو میں نے فوٹبال دیا ہے اس لئے جو میں نے برداشت کی پیارے وَالَا آلَهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُمْ اللَّهُ امَّا صَلِّ عَلَىٰ سَيَّدِنَا بَبَعُلَانَا مُحَمَّدٍ ماشاءاللہ ملا شریف مکمل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول و منظور عطا فرمائے اور آپ بچے جو ریگولر ہیں جو پورا ہفتہ سبق سنا تے رہے ہیں قرآن پاک کا اب ان کو انام ملیں گے یہ ماشاءاللہ ہمارے گھر سارے بچے قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں الحمدللہ اور کاری صاحب آگے ہیں الحمدللہ اور ایک چینل میں کھولنے لگی ہوں جس میں آن لائن آپ کو قرآن پاک پر آیا جائے گا اور آپ ڈیلی کا ڈیلی اگر وہ ہی دس منٹ سن لیا کریں گے تو آپ کے قرآن پاک کی تجوید ہے وہ صحیح ہو جائے گی تو کاری صاحب ایک کھولیں آپ میں آپ کو سجیسٹ کرتی ہوں ایک چینل کھولیں تاکہ آن لائن لوگ جون سے وہ پڑھیں اگر آپ کے پاس اتنا خوبصورت علم ہے تو ماشاءاللہ سب نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے لیکن تجوید کے ساتھ گلتیاں ہو جاتی ہے تو آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ جون سے ایک چینل کھولیں تاکہ سارے لوگ جون سے اس پڑھ کے اور فائدہ مستفید حاصل کرسکیں گلت اللہ لائن تو نہیں بول گئی تو کاری صاحب کھولیں گے ماشاءاللہ کاری صاحب کی قرآن پاک بہت خوبصورت ہی فض کیا ہوا ہے کاری صاحب نے کاری صاحب کے جو کاری صاحب تھی آگے وہ مدینہ سے پڑھے ہیں ان کے استاد آگے مدینہ سے پڑھے ہیں ماشاءاللہ تو الحمدللہ تو یہ وہ بچے ہیں جو کاری صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اب یہ جو ریگولر آتے ہیں تو پھر ہم جمعہ والے دن محفل کرتے ہیں لیکن اب ہم کیا کریں گے جمعہ رات کو تاکہ جمعہ کی جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے رات ٹھیک ہے تو آپ نے جمعہ رات کو ہم نے محفل کرنی کرنی ہے ٹھیک ہے درود پاک کی تو اب فرسٹ کون آیا ہے اب اٹھائے جو ہاں جی کون آیا آپ کے حیال سے کون آیا فرسٹ آپ کرو نا اچھا مانور اس کو سبق ہی نہیں آتا تو وہ آگئی ہے فرسٹ ہاں جی کون آیا فرسٹ آپ کے حیال سے اللہ 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 کار دمال کاری رہا ہے ہاں جی تو سب نے کلیپنگ کرنی کلیپنگ کرنی ہے ٹھیک ہے پیڑی تم نے سٹیج میں بلا آنے سے آہ 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 چلو چلو بھائی چلو فرسٹ آئی ہے اس کو کوئی بھی اس کو کوئی بھی نہیں بھولا ایک ورڈ بھی نہیں بھولا ماں صدقے جائے میرا پیارا بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں کام جاپ کرے دیکھو دیکھو سوشل میڈیا بھی ہم جیو والے آئے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ زور سے اللہ تعالیٰ تمہیں حمد دے اور تم چلنے لگ جاؤ آمین آجی تو سیکنڈ آیا ہے کون آیا ہے خود ہند اٹھائے بلا سیکنڈ آئی ہے سیکنڈ آئی ہے سیکنڈ آئی ہے مانور 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 کا ماشاءاللہ قرآن پاک بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا پیارا ڈریس پہن کی آئیوں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ویسے سب کو یہ گفٹ ملے گا ٹھیک ہے ویسے یہ سب کو گفٹ ملیں گے لیکن آپ لوگ نے پورا جونس ہے نا وہ پڑھنا کرنا ہے فل ویک آپ نے پڑھنا کرنا جس کی گلتی نہ ہوا کرے گی اور پھر اس کو گفٹ ملا کرے گا ٹھیک ہے ملیں گے ملیں گے ملیں گے